طریقہ کار ہے اور ہمارا جو طریقہ کار کا جو مین اسٹائے وہ ہیں اسزائے کرام اور طلبہ تعالیبات کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی تقدیر بنانے اور بگاڑنے میں یہ طالبین بھی کتابہ کرتے ہیں تو ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ طلبہ تعالیبات تک پہنچنا اور ان کو پاکستان میں بٹیوی منشاہ سے آگاہی دینا ہمارا مقصد ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ ہم نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے اپنے ساتھ کالجز کے اور سکول کے پرنسپل اور سکول اور کالجز کے اسزائے کو اپنے ساتھ شامل کیا ہم جب انیس سو نبے تک آسپیٹلز میں کام کرتے رہے انیس سو پچھاسی سے لے کے تقریبہ انیس سو نبے تک تو اس وقت تک ہمارا اسزائے اور طلبہ تعالیبات سے رابطہ نہیں تھا اس وقت ہمارے عادی افراد کا ہم علاج مورجہ کرتے تھے لیکن جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہی دن کے عادی افراد صحیح نہیں ہو سکتے معاشرے کے اندر تو پھر انیس سو نبے کے بعد ہم نے اسزائے کی مدد سے کراچی شہر میں بھرور انداز سے منشائیت خلاف کام کیا تو اسزائے کی بغیر اور کالجز پرنسپل یہ سکول کے پرنسپل کے بغیر آپ تک رسائی ہماری لینہائیتی مشکل تھی بلکہ ناممکن تھی تو آج کراچی شہر میں اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑی زیادہ پرنسپل اور سبزہ کی ہمارے ساتھ ہیں وہ تنظیم فانوس کے ممبر بن چکے ہیں اور ہماری تحریک کو آپ تک پہنچانے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں سر بیسے تلبات ہم لوگوں کو اس کی خاتمیں کیلئے کیا کرنا سکتے ہیں اس کی خاتمیں کیلئے کیا کرنا سکتے ہیں بیسے آپ لیکن طالبات کے آپ نے سوال کیا ہے تو یہ طالبات یا طالبات کا یہ میں نے آپ شکرانا ہے کہ ایک اچھی اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ ہمارے ذہن میں تو پہلی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور یہ دوسری چیز ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی اتنی ناومید ہی ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے اور اتنی مایوس ہی بٹھا دی گئی ہے کہ ہر دوسرا شخص یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہوگا یہ جو کام کر رہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم جو کچھ کریں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو یہ سوچ ہمیں آپ بلکل مٹا دے نہیں ہوگی ہماری سوچ اب بھی ہونی چاہیے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر پچھرے ماسی میں کچھ نہیں ہوا تو اب ہوگا تو آپ حیثیت طالبہ کے غیثیت طالبہ کے چار اور چار دیواری میں رہتے ہوئے یہ اس کام کو انصداد منشاعت کے کام کو بہت اچھے اندازت کر سکتی ہیں ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ جو ہیں اگر آپ بہت اچھا بول سکتی ہیں اگر آپ بہت اچھی تقریر کر سکتی ہیں تو اپنے موضوع کو خاتم منشاعت کے لئے لے کر آئیے آپ اپنی زبان سے دوسرے طالبیوں کو متاثر کیئے آپ اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کے بار اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے فن خطابت کے ذریعے سے بڑے سے بڑے مجموعے کو آپ متاثر کر سکتے ہیں آپ انہیں اچھا پیان دے سکتی ہیں یہ آپ کا ایک اچھا جہاد ہوتا ہے اگر آپ بہت اچھا لکھ سکتی ہیں تو آپ ضرور لکھئے اور آپ کو لکھنا چاہیے آپ اخبارات میں مضامین درمانہ کیجئے آج نہیں کل شپیں گے کبھی نہ بھی ضرور چھپیں گے اخبارات میں آپ مراسحات کے مراسحات چھپیں گے اگر آپ پھر دل سکتی ہیں تو حقام اپالا کو جن کے ذمہ داری بندی ہے کہ اس کو یہ روح کے بلکھا دیں تو ہم لوگوں کو ضرور خلدی کے ضرور ایکنس کیجئے لیکن اس طریقے سے آپ کے ایک ذمہ داری اندر کری ہو سکتے ہیں آپ اس پر پوسٹرز بنا سکتی ہیں اب یہ جو اخبارات میں جو کٹنگ ساتھی ہیں انشاءالتے ہیں خبریں آتی ہیں ان کو آپ جمع کیجئے ان کو پوسٹر کی شکل بنائیے آپ اس کو اگر آپ ہمیں نہ دیں آپ اس کو جمع کیسے جائیے اس طرح کی ایکسی پیشن آپ مختلف اسکلوں میں جا کے کر سکتی ہیں جہاں ہماری مدد اور رہنمائی کے ضرورت ہو وہ آپ ہمیں ضرور بتا جائیں جی آپ سر یہ کہ ایسے جو نشے کی آتی لوگ ہیں کیا ایسے کوئی لوگ صحیح بھی ہوئے ہیں وہ پھر دوار دنگی کے دوارے ہیں سوال لین کا بہت اچھا ہے اور اس کا جواب بھی بڑا طبیل ہے ہم جیسے کہ آپ کو یہ آپ بتا بھی چکے ہیں اور آپ یقین انت کی صحت کے جانتی بھی ہوں گی کہ ہم نے پانچ سال جو ہے ایک زدادہ منشاعت کے آسپیٹل میں ہم نے والنٹری طور پر بھگ دیا تھا تو وہاں پہ ہم نے طبیباً دس زہ مریضوں کا عیراج کیا تھا ہیرین کے آتے ہیں فراد ہمارے پاس آتے تھے اسے مرد بھی آتے تھے عورتیں بھی آتے تھیں اور بارہ سال تک کے بچے بھی آتے تھے ہمارے پاس تو ہم نے جب ان کا علاج مواجعہ میں کافی وقت دیا ان کے ساتھ ہم نے کافی وقت گزارا اور ہماری خواہش یہ تھی کہ وہ معاشرے کے کارامہ شہری بن جائیں پاکستان کے اچھے شہری بن جائیں لیکن بدقسمتی سے وہ ایک اچھے شہری ایک اچھے انسان نہیں بن سکے دراصل ہیرین ایک ایسا موزی نشاہ ہے کہ جو اس کی گرفت میں ایک دفعہ آ جاتا ہے تو اس کا ہیرین کے چنگل سے لکلنا نہائیتی مہت بلکہ بہت ہی مشکل ترین ہو جاتا ہے تو اس وقت جو انٹرنیشنل رپورٹیں جو آئیں ہیں پوری دنیا میں ہیرین پی جاتے ہیں اسے پاکستان میں نہیں پی جاتی ہیں تو انٹرنیشنل جو رپورٹیں آئیں ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کا صرف دو پرسنٹ اس کے نتائج ہمیں اچھے یعنی سمجھجئے کہ سردیابی کے نظر آتے ہیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہوتے ہیں اپنات وہ پوری زندگی جو ہے زندہ لاشوں کے معنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر اللہ تعالیٰ کو بہت جلدی پیارے ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے پاکستان میں جو ایرین استعمال کرنے والوں کی جو عوصت عمر ہے وہ صرف اٹھائی سالک پڑتی ہے یہ بہت ہی کم عمر ہے تو یہ ان کے علاج مواجر پہ اب ہم توجہ نہیں دیتے اب ہم نئی نصر کو بھٹانے پر کام کر رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ فریز ہوتا ہے وہ علاج سے پیدا ہوتا ہے اگر ہم پہلے سے ہم آپ کو بتا دیں گے اور پہلے سے یہ شہر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نقصانات سے ہمیں پھر مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا پیسا سر حمومن جو ہے حمومت اور رفائی تنسی میں جو نہیں کہتے ہیں یہ منشاہ آپ کو فرد کیا دیتا ہے ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے کہ ہم وہ مسائل کو ان مسائل کو ختم کریں اس کی وجہ سے کوئی نوجوان جو ہے وہ نشے کا چکار ہوتا ہے صحیح مثل میں دائری بات ہے کہ ہم بحثیت آپ کے سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک سمالی کام کی حیث سے کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ پہ یقینہ کل یا آج ابھی تھوڑی دیر بعد مجھ سے پہلے آپ کی ایک ساتھ نیاں ہو جوتی اگر یہاں میری جگہ آپ کو کھڑا کر دیا جائیں تو آپ نے محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ یہ سوال جو ہے ان لوگوں سے کیا جا سکتا ہے بیتندہ سے کہ جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں جو جن کے پاس کہہنا چاہیے کہ کمانین ہیں جن کے پاس طاقت ہیں جس کو ہم لا انفرسمنٹ کی ایجنسیا کہتے ہیں جن کو ہم بہت بڑی کہنا چاہیے بڑی بڑی تنخائیں دیتے ہیں یہ اس کی ذمہ داری ان کی بن جاتی ہے تو اس کے اندر ایسے اقدامات کریں کہ وہ جو ان کی منشاعت ہیں وہ جہاں پیدا ہوتی ہے کہ وہاں سے سیبرو چوکیوں سے پاس ہوتی بھی وہ گلیوں تک پہن جاتی ہے یہ اقدامات جو ہے یہ دراصل ان لوگ کی ذمہ داری ہے کہ جو لا انفرسمنٹ کی ایجنسیاں ہیں وہ اس میں اپنا اکدار ادا کریں تو یقینا منشاعت جاتاں تک نہیں ہو یہ اقدامات ان کو کرنے چاہیے یہ حقیقت ہے کہ منشاعت جو ہے وہ سکرٹ سے اس کی اقتداء ہوتی ہے تو وہ جو ٹی وی پہ استحرار دی جاتے ہیں تو ان کو پرونے خاتم دیا جاتا ہے حصر میں یہ بات سہی ہے کہ ہر بڑے نشے کی جو اقتداء ہے وہ سکرٹ نوشی سے ہوتی ہے تو اب اس کے اندر جو ہمارے میڈیا کا اقدار ہے اور جو میڈیا ہے وہ یقینا ٹوٹلی سرکار کے ہاتھ میں ہوتا ہے ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ تو یہ صحیح بات یہ بات واضح ہے یہ منافقت ہے کہ ہمارا ٹی وی جو ہے وہ ایک طرف تو سکرٹ نوشی کی شارت بھی دیتا ہے اور دوسرا ہی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک لائن دے دیتا ہے کہ خبردار انشاءال مدرسل اس کے مستانات کے بارے میں ایک لائن آ جاتی ہے تو یہ چیز بہت بری بات ہے اب یہ ہے کہ ہم جیسی جو تنظیمیں ہوتی ہیں جو کے آٹھے میں نمک کے برابر ہیں آج آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایس ٹی اینڈ نے سرے نوشی کے اشتہارات کو مکمل قامدی لگا دی پاکستان ٹیلی ویزن زوپیر سے جب وہ نشات جاری ہوتی تھی تو شام ہوتی ہی وہ سرے نوشی کے اشتہارات کو جاری کتا تھا دیکھیں جون جون وقت دوزہ تک آپ نے دیکھا کہ آپ نو بجے کو سارے نو کے بعد وہ اشتہارات کو وہ دیتا ہے تو یہ کہا ہے کہ ایک عوامی دوا ہوتا ہے ایک عوامی پریشر ہوتا ہے اور جس کے تحت یہ جو چیز ہے وہ ختم ہوتی ہے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ٹی وی جو ہے وہ اپنا جو ہے نا قبلہ جو ہے وہ درست کرے گا اور ہم جو ہے وہ اچھ انداز سے انشاءاللہ ٹی وی پہ آسکیں گے